شاید ایک پاکستانی ہونے کے تحت آپ کا دل میری باتوں کو تسلیم کرنا گوارہ نہ کری مگر اگر آج ستر سال بعد بھی آپ سو رہے ہیں تو ہمیں کون جگہے گا ایوان میں پیش کردہ قرارداد ہم ازاد ہیں کہ جہاں لفظ ہم سے مراد محض میں اور آپ جو ائر کنڈیشن کمروں کے بغیر بیٹھنا تصور نہیں کرتے یا پھر میرے مخالف میں آنے والا یہ شخص جو صرف اور صرف جذباتیت پر مناسب باتیں کر کے اس عوام کا ضمیر ایک بار پھر مردہ کر دینا چاہتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہاں لفظ ہم سے مراد وہ غریب مزدور طبقہ بھی تو ہے کہ جسے جو تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے کمزور جسم پر اپنی پونی ہڈیوں سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے یہاں لفظ ہم سے مراد وہ سڑکوں پر مارے مارے پھرنے والے سواجہ سرا بھی تو ہیں کہ جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آلی وکار آنکھیں کھولیے یہاں لفظ ہم سے مراد وہ کچھی عبادی میں بسنے والے غربہ بھی تو ہیں کہ جن کے اولادوں کو ڈکیت آئیدین ہیرہ منڈی میں جا کر بیچ آتے ہیں آلی وکار ہم سے مراد یہ بیس کڑوڑ عوام ہے کہ جس کے دکھ اور تکلیف اگر آپ اور میں سنے تو ہمارے کانوں سے خون بہنے لگے مگر کیونکہ آج چودہ اگست ہے تو آئیے ازادی ازادی کھیلتے ہیں آلی وکار آلی وکار قرارداد میں لفظ ازاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آزاد تو آج وہ صرف وہ حکمران ہیں جو صرف اپنے پروٹوکول کے خاطر نو سالہ بچے کو اپنی گاڑی تنے روند کر چلے جاتے ہیں آزاد تو صرف اور صرف وہ حکمران ہیں جو یہاں کا پیسہ کھا کر باہر آفشور کمپنیاں بناتے ہیں آلی وکار اور پھر اس ملک میں ان کے اگیز جانے والا کوئی کانون نافذ نہیں ہوتا آلی وکار میں تو کہتی ہوں اس ملک کے دور ٹکڑے کر دیجئے آپ اپنے امیر طبقے کی ازادی کا جشن منائیں میں اپنے غریب طبقے کی بربادی کا سوگ مناتی ہوں کیونکہ آلی وکار ہم آج بھی غلام ہیں ہم غلام ہیں فرقہ واریت کے جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے ہم غلام ہیں اپنی ستدال سوچ کے کہ غیرت کے نام پر عورت کو قتل کر دیتے ہیں آلی وکار ہم غلام ہیں ہم آج بھی غلام ہیں اپنی بنائے ہوئے آدھے عدورت دین کے کہ غستاخ رسول کا ٹھپا لگا کر کسی کو بھی موت کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے دنکے کی چھوٹ پہ ظالم کو پراد کہتی ہوں مجھے سنی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے